حضرت امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی مزید اور جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں سیدنا امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی نظر کیسی آپ اس پر غور کیجئے ایسے نادر واقعات اور حالات کے ما شاء اللہ ہمیں بہت کم سننے کو ملتے ہیں ایک دو بیان کروں گا وقت نہیں ہمارے پاس چالیس صفات ہیں میرے پاس الحمدلہ اس میں چالیس سے بڑھ کے حضرت کے حالات اور واقعات ہیں حضرت امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر آپ بیٹھے تھے آپ کے ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی تھے ان سے آپ نے ارشاد فرمایا اذا ساحن نصر نصر ایک پرندہ ہے عربی میں اس کو نصر کہتے ہیں اردو میں اگر ہم چاہیں تو شاہین کہہ سکتے ہیں شاہین ایک پرندہ ہوتا ہے چل نمہ مگر چل سے بہت بڑا ہوتا ہے تو شاہین ایک پرندہ ہے حضرت فرما رہے ہیں کہ امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو جب یہ نصر پرندہ پکارتا ہے آواز نکالتا ہے تو کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مَنْتِقَتْ تَيْرِ سُلیمان علیہ السلام کو ہم نے پرندوں کی بولی سکھائی سارے دنیا بھر کے پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کرتے ہیں چھیونٹیوں کی آواز بھی آپ سنتے تھے اور سمجھتے تھے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی پرندوں کی بولی جانتے تھے پرندوں کی بولی جانتے تھے تو فرماتے ہیں کہ جب شاہین نصر جب پکارتا ہے تو کہتا ہے یابنا آدم عشت ما شئتا آخرہ الموت اے اولادِ آدم اے انسان تو جتنا چاہے جی لے آخر وقت میں تو موت آئے گی موت سے کوئی چھٹکارہ نہیں ہے پرندہ یہ پکار کر روزانہ کہتا ہے امامِ حسین اس کے آواز سنتے تھے اور اس کی بولی سمجھتے تھے پھر اشاعت فرماتے ہیں حضرت امامِ عالی مقام نے فرمایا کہ اور جب اقاب اقاب بھی ایک پرندہ ہوتا ہے یہ شاہین سے بڑا ہوتا ہے اقاب پرندے کی خاصیت کیا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دودھ کسرت سے پیتا ہے پرندہ ہے دودھ پیتا ہے اپنی چونچ سے خاصیت یہ ہے کہ اگر پانی ملا ہوا دودھ اس کے سامنے رکھا جائے تو اقاب صرف دودھ پیتا ہے پانی چھوڑ دیتا ہے خدرت اللہ تبارہ و تعالی کیا کیا شان ہے خالقِ کائنات کی کیا خدرت کے نمونے عجوبِ رب نے بنائے تو اقاب اقاب جب چیختا ہے چلاتا ہے پکارتا ہے تو کیا کہتا ہے امامِ حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں البعد من الناس انسن یعنی اے لوگوں لوگوں سے دور رہو سلامتی ہے تمہارے لئے دل کا اتمنان ہے لوگوں سے دور رہو ضرورت کے مطابق رہنا کاروبار ہے کر لینا مسجد میں ملے سلام علیکہ کر لینا خدا حافظ زیادہ تعلقات مت رکھو لوگوں سے آج ہمارے پاس فون کی ڈائری بھر جاتی ناموں سے اتنے نام اتنے ایڈریس اتنے رکھے ہوئے رہتے ہیں کب کون کام آتا نہیں مالو سلفش زندگی ہے کس سے کب کام لیں گے اس لئے سب کے نمبر رکھ لیتے ہیں سب سے تعلقات سب کو میسجز لوگوں کو میسج کرنے کا ٹائم ہے مگر اللہ کے دربار میں سجدہ کرنے کا وقت نہیں ہے ایسی قیفیت امید اتنے سارے لوگوں سے امید رکھے کیا فیدہ یہ ساری خوم کا مالک خالق پروردگار اس سے امید رکھو کافی ہے کافی ہے پروردگار سے امید رکھنا ساری دنیا مل کے کچھ دینے سکتے کچھ ہی نہیں سکتے اور رب دینا چاہے تو کوئی لینے سکتا اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے تو فرما رہے ہیں حضرت امام حسین عقاب پکار کر کہتا ہے لوگوں سے دور رہو تمہارے لئے دل کا اتمنان ہے چینے سکونے اور واقعی حقیقی بات ہے جتنے تعلقات اتنی مصیبتیں اتنی مصیبتیں خیر تو حادیرین اس کے بعد قمری ایک پرندہ ہے کبوتر کے جیسا ہوتا ہے امام عالی مقام نے فرمایا اذا ساحل قمری کیا قالا الہی کیا پیاری بات ہے الہی یعنی اے پروردگار حضور پاک علیہ السلام اور سرکار کی آل سے جو لوگ نفرت رکھتے ہیں ان پر اے اللہ تو لانت بھیج قمری کبوتر کے جیسا پرندہ ہوتا ہے وہ پرندہ جب ککارتا ہے تو یہ کہتا ہے کیا معلوم ہوا پرندہ بھی بے مطلب کی باتیں نہیں کرتا اور انسان زبان کھولے گالی دیا زبان کھولی غیبت کیا زبان کھولی چغل خوری کرا کبھی اس کی برائی کبھی اس کی برائی کبھی اس کو گرانے کی فکر کبھی اس کو اٹھانے چڑھانے کی فکر زندگیاں گزر گئی اسی حال میں پرندوں سے سبخشی کو امام حسین فرما رہا ہے دیکھو پرندے کیا کیا کہہ رہے ہیں اور حادیرین اور ایک پرندہ ہے خطاف اس کو ہم ابابیل کہہ سکتے ہیں ابابیل ایک پرندہ وطایم کو معلوم ہے اسی کی جنس کا اسی کے خاندان کا ایک اور پرندہ ہے خطاف تو اس کے بارے میں فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہمیشہ جب بھی بولتا ہے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین پرندہ کہتا ہے تمام تعریف اللہ رب العالمین کیلئے تو دیکھو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کس کی بولی سنتے اور سمجھتے تھے اور آج اگر ہم حضور پاک علیہ السلام کی یہ امت امام حسین کی محبت اپنے دل میں رکھے اور اپنے دکھڑے اپنے ضرورتیں آپ کی خدمت میں پیش کرے تو کیا ہم جیسے انسانوں کی بات آپ نہیں سنیں گے ہم جیسے انسانوں کی بات آپ نہیں سمجھیں گے پرندوں کی بولی سمجھنے والی ذات پاک انسان کی بولی تو بدرجہ اولا سمجھیں گے تو اس لئے حاضرین دنیا والوں پر امید لگانے کی بجائے اللہ والوں سے امید لگائی جائے اس میں ہمارے لئے کامیابی ہیں نجاتیں